بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہر مسالے میں گرین مسالے میں کیمہ بنایا جا رہا ہوں اور اسی مسالے میں پھر چکن بناوں گا چکن میں بناوں گا لوکی کے ساتھ لوکی اور چکن بناوں گا ہر مسالے میں اور کیمہ بناوں گا کیمہ میں نے دم ہو چکا میں نے دم دے دیا ہے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں تقریباً وہ تکیار ہے بس اس میں یہ مسالے دالنا ہے اور اس کو بھوننا ہے تو یہ تیار ہو جائے گا اور یہ سب دو افراد کے لئے کیمہ بنا رہا ہوں باقی چکن جو ہے وہ پانچھے افراد کے لئے بناوں گا ایک پوری چکن بناوں گا اس کے لئے دوکی بناوں گا سبزی اور چکن بناوں گا اور یہ جناب آپ کے سامنے میں بتا دوں کہ گرین مسالے میں میں نے کیا کہہ دیا ہے یہ ایک ہری پیاز ہے پوری کمپلیٹ ہری پیاز کو کٹ دیا ہے کتر دیا میں نے یہ ہری پیاز ہے آپ کو دکھانا چاہوں تو دکھا بھی جو میں پاس ہری پیاز پڑی ہے ہری پیاز کی ایک پوری یہ جو پیاز ہے پوری پوری کے پوری لے کے اس کو کٹ دیئے اور اس کو میں استعمال کروں گا اور جناب وہ میں نے یہ کٹ کے رکھ دیئے دوسری چیز اس کے ساتھ ہری پیاز کے ساتھ ہری پیاز کے ساتھ میں دھنیا ہے دھنیا ہے کہ میں نے پوری گڑھی کو نیچے سکٹ دیا اور اس کی ڈنٹل لے لیے اور اوپر سے کٹ کے اس کے پتے لے لیے اور وہ بھی کتر کے میں نے رکھ دیا یہ تیار ہے اور یہ ہے ہریمچے یہ ہے ہریمچے یہ ہریمچے ان کو میں نے تین ہریمچے لیے ان کو کٹ کے رکھ دیا ہے یہ ٹاماٹر ہے ٹاماٹر صرف ایک لیا ہے زیادہ نہیں ہے تو وہ گرین کلر جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں آئے گا اس لیے ایک ہی لیا ہے یہ میرا کھوپرہ کھوپرے کو میں نے بھگو کے ملک بنا دیا ہے اور یہ استعمال کروں گا اور جناب یہ شملہ ملچ ہے شملہ ملچ ہے شملہ ملچ اس کو آدھی کو میں نے کٹ دیا ہے اور اس کو کیوپ بنا لیے اور تھوڑا سا ایک کھیرہ یا آپ اس کو خوصہ جو بولتے ہیں وہ لوکی لوکی نہیں بلکہ خوصہ اس کو بولتے ہیں جو ضوکینی اس کو بولتے ہیں انگلیش میں ضوکینی بولتے ہیں ضوکینی لے لیں اور ایک ضوکینی کٹ کے رکھ رہے ہیں ہم اہم ان چیزوں کو اس میں اپنے جگ میں ڈالتے آئیں گے گرائنڈر کی جگ میں اور آپ کے سامنے میں بناوں گا تو اس کے علاوہ پانچ یہ میرا لیسن ہے یہ لیسن ہے تو چار پانچ پانکی لیسن کی میں نے تھہری میں ڈالتا ہوں اور اس کو کوٹ دے دوں تو اس طرح اس کی چھلکیں الگ ہو جائیں گے یہ دیکھیں آسانی سے چھلکیں الگ ہو جاتے ہیں اور لیسن الگ ہو جاتا ہے یہ ہماری چھلکیں الگ ہو گئے اور لیسن کو ہم اپنے جگ میں ڈال لیں گے یہ میں نے جگ میں ڈال دیا اس طرح یہ چار پانچ پانک کے جو ہے لیسن کی میں ڈال لیں گا اور چار پانچ پانکوں کے بعد ادرک کی باری ہے ادرک بھی میں نے اسی طرح سیلی میں ڈال کے کوٹ دیا تاکہ بہ آسانی اس کو پیسا جا سکے یہ ہمارا لیسن چھلکا بہار ہو گیا لیسن اندر کر دیا جگ کے اندر ڈال دیا اسی طرح یہ لیسن میں نے اس کو کوٹا تھا تو چھلکا ہٹ گیا اور لیسن کمپلیٹلی کوئی چیز نے کمپلیٹلی باہر ہو جاتا ہے بہت ایزی ہے نہ ہی ناپنوں میں جلند ہوتی ہے نہ ہاتھوں بھی لگتا ہے یہ ہو گیا جناب لیسن اس کے بعد ادرک کی باری ہے ادرک بھی میں نے ایک جوز کی تھیلی بچوں کی اس کو کٹ کے اس کے اندر ڈال دیا اور ادرک میرا یہ کڑ گیا اور تیار ہو گیا اس طرح یہ پوچھنے میں آسانی ہوتی ہے میں اس کو بھی جب کے اندر ڈال دوں گا اور تھوڑا سا اس میں پانی ڈال دوں گا میں ٹامٹر اندر ڈال دوں آپ سامنے اس کو آگے کر لیتے ہیں ٹامٹر ڈال دیا ایک ٹامٹر ڈال دیا اور جو باقی ہیں وہ بھی ڈال دوں گا ٹامٹر ہم ڈال چکے یہ کوکونٹ ملک ایک کھانے کا چمچ نہیں بھی دو کھانے کی چمچ میں نے کوکونٹ پاڈر لیا تھا اس کو پانی میں ڈال دیا تھا تو آپ ایک گھنٹے بعد وہ پھول جاتا ہے اور وہ کوکونٹ ملکہ ہی کام دیتا ہے تھوڑا سمیں اسی پیالے میں پانی تو ہمیں پیچھنے کے لیے چاہیی ہوگا پیالے میں ہم نے اسی پیالے میں کوکونٹ کے پیالے میں پانی تھوڑا اور ڈال کے اس کو اچھی طرح ساف کر دیا سارا کوکونٹ اندر آجا ہے اب ہری پیاس گرین پیاس جڑ کے ساتھ ہے جڑ کا یہ کاٹنے کے بعد جو پیاد ہوتی ہے وہ بھی اور گرین بھی وہ بھی میں نے میرے گرینڈنگ کے لیے ہرا دنیا میں نے بہت سا لیا ہے وہ تمام کے تمام ہرا دنیا بہت لیا ہے ہرا دنیا میں نے آپ سمجھے تقریباً ایک گھڑی ہرا دنیا آپ لیجئے گا اس کو میں نے دال دیا ہرا دنیا بھی ہمارے اس میں جل چکا ہری ملچیں میں نے تین لیا ہے آپ اپنے ساتھ لیجئے گا آپ کو اگر زیادہ ٹھیکھا یعنی تیز بنانا ہے تو آپ زیادہ لیجئے گا ٹھیکی بنا دیئے تیز تو میں نے تین ہری ملچیں بھی ڈال دی شملہ میچ میں نے آدھی لیا ہے آپ ایک بھی لے سکتے ہیں اگر زیادہ بنائیں گے تو ایک اگر زکینی کھیرا یا زکینی جو آپ کو دل کرے وہ اس میں ڈال لیے تمام چیزیں ہری ہیں اس کو ہم ڈھکیں گے اور چلا دیں گے میں نے تمام مٹریل جگ میں ڈالنے کے بعد تمام جگ میں ڈالنے کے بعد ایک آدھی چمچ کھانے کا یہ زیرا لیا ہے یہ بھی اس میں ڈال دیتا ہوں تاکہ ہمیں بعد میں کوئی چیز ڈالنے کی ضرورت نہ پڑے اور تھوڑا سا نمک حضر بے ذائقہ آپ اپنے لیا سے ڈال لیے گا میں بھی ڈال رہا ہوں میں نمک ہمیشہ ہاتھ میں لیتا ہوں تاکہ پتہ گلے کیتنا ہے نمک میں ڈال دیا اور اس کو چلا دیں گے اور اس کو چلائیں گے یہ آپ کو دکھانے کے لیے کھلا رکھا ہے کھر کے آپ کو نظر آئے کہ یہ چل گیا زیادہ بارک نہیں کرنا ہے اس کو تھوڑا موٹا موٹا رکھنا ہے اب ہمارا کیمہ جو ہے میں نے اس کو پہلے ہی تیار کر لیا تھا یعنی اس کو دم دے دیا تھا گلہ لیا تھا اس میں میں نے آدھی شملا مجھ ڈال دیا اور ایک چائے کا چمچ جو ہے وہ کیمہ مسالہ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں آپ کھانے کا مسالہ کوئی بھی ڈال سکتے ہیں یعنی گوش مسالہ ڈال سکتے ہیں کیمہ مسالہ ڈال سکتے ہیں کوئی اور دل کرے جو مسالہ اچھے لگتے ہیں وہ یہ ڈال دیا تاکہ وہ اس میں خوشبو آ جائے وہ کھانے کی اور اب اب ہم اس کو جک کے مٹریل کو الگ پکاؤں گا تو میں چلاؤن کر دوں میں نے چلاؤن کر دیا ہے اس کے برطن میں ایک چمچ کھانے کا یعنی کھانا کھانے کے چمچ دو چمچ میں نے تیل ڈال دیا ہے تاکہ وہ گرم ہو جائے اور اس کے اندر ہم یہ اس مٹریل کو ڈال دیں گے اس جک کے مٹریل کو ڈال دیں گے اب ہم چولے کی طرف چلتے ہیں ہم نے دو کھانے کی چمچ تیل ڈال ہے اپنے برطن میں اور تیل ڈال گرم ہوتے ہی یہ مٹریل پھر اندر ڈال دیا ڈھکنا اس لیے ڈھاک ہے کہ اس کا جو فریوم میں وہ لگے دیں کیمرے پہ بھی اور ہم تلی اور تمام اس میں ڈال دیا اب ہم اس کو پھول آنچ پہ پکاتے رہیں گے ہنٹی لینلے سیپ اسی طرح پک نہ جائے جب تک ہم اس کو پکائیں گے اب جب تک اس کا پانی نہ سکے گا یعنی یہ مسالے کی شکل اختیار نہ کر جائے گا جب تک ہم اس کو پکتا ہو جائے گا اپنی کیمہ میں یا گوش میں نہیں ملائیں اس کو الگ سے پکائیں گے جب یہ پک جائے گا تو ہم اس کو کیمہ ملائیں گے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ہمارا کیمہ تیار ہو چکا میں نے سرونگ کے لئے اس کو نکال دیا جب تک ہمیں گے میں نے سرونگ کے لئے اس کو نکال دیا میں نے سرونگ کے لئے اس کو پکائیں گے جناب علی بوسی ہرے مسالے میں جناب علی بوسی ہرے مسالے میں چکن پریار ہو رہی ہے اور پکری ہی ایک چکن اس میں میں ہم لوکی ڈالیں گے لوکی ڈالیں گے یہ زی کھی زبت دست ہم گئی ہے چکن اور یہ ہی اس میں پانی دلے گا اس کو کھو کر کے میں ڈھکنا لگاؤں گا اور پانچھو کے بعد کھولوں گا اور پھر لوکی ڈالوں گا اور لوکی کے بعد پھر ڈھکنا لگاؤں گا پانچھو کے بعد کھولوں گا تو ہماری ہرے مسارے میں چکن بھی تیار ہو جائے امید ہے آپ بھی بنائیں امید ہے مجھے دعا میں شکریہ جو شکریہ شکریہ